السلام علیکم اسیز عمر علی ویلکم بیکٹو آور یوٹیوب چینل لیٹس لینڈ ویڈ عمر علی تو آج ہم آپ سب کی خطنت میں حاضر ہیں پھر سے ایک لیٹس جوپ یو بیٹ کے ساتھ تو فائنلی پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں لیٹس جوپ کے انانسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی آل آوازی پاکستان ان جو اس میں کن کن اپلائے کر سکتا ہے کیا آپ کی کالفیکیشن ہونی چاہیے کتنی آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے کتنی آپ کی ایج ہونی چاہیے اور آپ نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسرائب کر لیجئے اور بل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک ایزلی پہنچ سکے بیسیکلی جن میرے بھین بھائیوں نے بیچلرز یا ماسٹرز یا کوئی بھی گریجویشن کی ڈگری کی ہوئی ہے تو وہ ان جاؤس میں اس لئے اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے ان جاؤس میں کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے بھی ہم آپ کو سب سے پہلے ان کی نمبر فرس سٹیپ پہ ہم آپ کو ان کی افیشل ویب سیٹ کر کے بتائیں گے نمبر سیکنڈ سٹیپ میں انشاءاللہ ہم آپ کو ان کی افیشل ویب سیٹ بھی وزیٹ کروائیں گے جس کی لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسٹرپشن میں بھی پروائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ سب کو کوئی پریشان ہی نہ ہو اور آپ نے کس طریقے سے اونلائن اپلائے کرنا ہے فری افکوسٹ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آج کس فیڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اس کی پناہ کیجئے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی افیشل ایڈوٹائسمنٹ ہے جو میں نے آپ سب کے لئے ڈامنوڈ کر رکھی ہے بگننگ آف دی نیو پولیس کلچر پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں ہے یہ ایڈوٹائسمنٹ اس سے تھوڑا میں اور زون کہہ لیتا ہوں نمبر فرس پر اگر نیم و پوسٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس آرہے چیف منٹیننس آفیسٹر کی پوسٹ ہے جو کہ نمبر و پوسٹ ایک ہے کالیفیکیشن اور ایکسپیڈنس کی بات کریں تو آپ کے پاس کم سے کم سولہ سال کی ہونی چاہیے نہ ایڈوکیشن نہ سوشل سائنس یا ہومینٹ ریسورس یا بسنیس ایڈمنسٹریشن یا کامرس یا پبلک ایڈمنسٹریشن میں دس سال کا آپ کے پاس ایکسپیڈنس ہونا چاہیے عمر یا آپ کے اٹھارہ سے بچپن سال ہونی چاہیے سیلری پیکچھ کی بات کریں تو آپ کو یہ پانچ لاک پچیس ازار پر مند دیا جائے گا سارے کھرچے کے ساتھ ملا کے ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پہ آ رہا ہے چیف فیننس اندی پلیننگ آفیسر کی جوب ہے اس کیلئے اگر آپ نے ماسٹرز ٹیگری کی ہوئی ہے وہ بھی سیکنڈ ڈیویزن میں اور ریکنائیسٹ یونیویسٹی سے انہا فیننس آکاؤنٹنگ لاغ آئی ٹی کومٹ سے انجیننگ اور کوئی بھی پروفیشنل سرٹیفیگیٹ فرم کیا آگا آپ نے ریکنائیسٹ Ley 2020 سے Chartered Accountant کا یا CPA ICMA CFA MBA minimum آپ کے پاس 15 سال کا experience ہونا چاہیے knowledge آپ کو آئاز نہیں چاہیے accounting and audit producing well worth and the public sector finance management بتاکہ بھی آپ کو کام آنا چاہیے کم سے کم آپ کی age ہونی چاہیے 55 سال اس کا بھی salary package ما شالعہ 5,25,000 ا grieving including all آنکھ آپ کے جو بھی خرچے ہوگا آیت ٹھیک ہے نمبر تھاڑ پہ آ رہا ہے چیپ پروژیکٹ مینجمنٹ آفیسر کی جوب ہے اس کے لئے اگر آپ کی تعلیم 16 years in education and business management, social sciences, engineering اور law, IT کوئی سی میں بھی آپ کی ڈگری ہوتا آپ اس میں ازالی اپنے کر سکتا ہے اور آپ کے پاس 8 سال کا experience ہونا چاہیے knowledge کی بات کرنے تو آپ کے پاس knowledge of the policing and the security environment in a discreditable ٹھیک ہے minimum آپ کے پاس جو age وہ 55 سال ہونی چاہیے اس کی بھی ماشاءاللہ salary کی پیاد کرے تو 5,25,000 پر منت ہے نمبر فورد پہ آ رہا ہے executive officer technical کی جوب ہے اس کے لئے اگر آپ کی تعلیم 16 ہے انہا computer engineering میں network electronics engineering میں information technology میں یا اس سے کوئی بھی related میں تو آپ اس میں ازالی اپلائے کر سکتا ہے اگر age کی بات کرے تو آپ کے پاس 40 سال آپ کی age ہونی چاہیے کم سے کم up to آپ کی جو salary package ہوگی وہ 3,23,810 روپے پر منت ہوگی salary package تو بہت زیادہ ہے ان کی سب jobs کے پیراد executive officer جو کہ facilitator کی جوب ہے اس کے لئے بھی اگر آپ کی تعلیم 16 سال ہے انہا electrical mechanical electronics computer engineering میں تو آپ اس میں ازالی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس 6 سال کا experience ہونا چاہیے اور آپ کی جو age ہے وہ 40 سال ہونی چاہیے اور جو آپ کی salary ہوگی وہ 3,23,810 روپے پر منت ہوگی پیرادہ نمبر 6 پیارہ radiant auditor کی جوب ہے جو کہ number of post 8 ہے minimum آپ کی جو تعلیم ہے وہ 16 years ہونی چاہیے نہ social science میں یا finance میں economics میں یا business administration میں آئیے ICM میں یا MBA میں اور آپ کے پاس اچھی سی recognized university سے دارے سے ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے وہ 6 سال کا experience ہونا چاہیے میں اگر دیم ہوں آپ کی جو عمر ہے 50 سال ہونی چاہیے salary package کی بات کرے تو 3,23,810 روپے پر منت ہوگی آپ کی salary number 7 پیارہ duty chief کی جوب ہے جو کہ AIA اور ML ہے 16 سال آگے آپ کی تعلیم ہونی چاہیے نہ computer science میں یا software engineering میں یا computer engineering میں یا IT میں یا engineering کوئی بھی ایک ڈیگری فیلڈ میں اور اچھی سی recognized دارے سے ہونی چاہیے اور آپ کے پاس 5 سال کا experience ہونا چاہیے age کی بات کرے تو 50 سال آپ کی کم سے کم age ہونی چاہیے اور آپ کی جو salary package وہ ہونا ہوگا آپ کا 5,16,000 300 روپے پر منت number 8 پر آرہا executive officer جو کہ AI اور ML کی job ہے number of post دو ہیں اس کے لئے اگر آپ کی تعلیم 16 سال لینا computer science یا software engineering یا computer engineering یا IT یا engineering کوئی بھی ریولینڈ ادارے سے آپ نے کیا ہوئے recognize سے تو آپ اس میں easily apply کر سکتے اور آپ بس 3 سال کا experience ہونا چاہیے اور آپ کو AI اور machine learning آنی چاہیے age کی بات کرے تو آپ کی سیدار 810 روپے salary ہوگی آپ کی number 9 پر executive officer applicant and software development ٹھیک minimum آپ کی 16 سال education ہوگی computer science میں software engineering یا computer engineering میں IT engineering اور اچھے recognized ادارے سے 45 سال لگ کی age ہونا چاہیے اور جو آپ کی salary ہوگی وہ 3 لگ 3810 روپے پیان منت ہوگی اور اگر آپ 6 سال کے پاس experience ہونا چاہیے software development میں اور team management میں آپ کو آنا چاہیے کام اور آپ ساری programming language hello how in چھے جیسے .net developer یہ ساری چیزیں آپ بسے دیکھنی جیئے کا ڈیٹیل میں 8 8 executive officer database job جو use ہوتا number of post minimum 16 سال آپ کی تعلیم ہونی چاہیے computer science میں software engineering computer engineering IT engineering اور کسی بھی recognized دارے سے 6 سال کا experience ہونا چاہیے اور آپ knowledge ہونی چاہیے MySQL جی بلکل یہ database MySQL جو ہمارے پاس decant کے لئے use ہوتا جس میں جو بھی ساری website کا data ہوتا وہ کس سٹور ہوگا یہ اس کا ہے ٹھیک یہ understand data security backup یہ میں ابھی تک اس کو بڑھا نہیں تھا تو یہ backup word آگیا جو data storage کے لئے ہوتا minimum آپ 45 سال آپ چاہیے اور up to salary ہوگی 3,3,810 روپے پر منت ہوگی پھر آرہا ہے ہمارے پاس number G MySQL ہو engineering یا IT engineering میں اچھی سی ریکنائز ادارے سے آپ کے پاس 6 سال کے experience ہونا چاہیے اور leadership qualities اور responsibilities کو handle کرنا آنا چاہیے age کی بات کی جائے تو آپ 45 سال کم سے کم age ہونی چاہیے اور salary جو آپ کو provide کریں گے 3,3,810 روپے پر منت دیں گے پھر آرے نمبر 12 پہ رہے deputy executive officer AI اور ML کی job ہے AI مطلب artificial intelligence اور ML کا machine learning ٹھیک ہے نمبر post 2 minimum 16 سال تعلیم ہو نی چاہیے نہ computer science میں software engineering میں یا آپ اسے دیکھ لیجے گا 40 سال آپ کی age ہونی چاہیے جو salary 2 دو لاکھ روپے پر منت ہوگی پھر نمبر 13 پہ رہے deputy executive officer software development کی جو کے number post 2 ہے minimum جو آپ 16 سال ہونی چاہیے کمپیوٹر science یا software engineering یا computer engineering یا IT engineering آپ نے کوئی بھی کی ہو HSC recognized university سے آپ کے بعد 2 سال کم سے کم experience ہونا چاہیے software development میں team management اور executive knowledge آپ کو ہونی چاہیے age کی بات کی جائے آپ 40 سال ہے کم سے کم آپ سال روپے دیں گے پر منت مطلب ان کی کم سال پکیج وہ دو لاکھ ہے اور سال پکیج وہ 5 لاک 30 سال ہے ٹھیک ہے ابھی ان کی number of post جو میں یہ ویبسائٹ پہ available جو میں بھی آپ کو vidit کر رواؤ گا interesting candidates میں apply آپ نے online apply کر جو میں بھی آپ کر دکھاؤں انٹرنڈنگ will not be considered countered experience آپ لوگ اسے چیز کو لازمی دیکھ لیجی گا اگر آپ کے پاس کوئی foreign ڈگری ہے اور equivalent certificate from اچھ رکنائز یونیوریسٹی کا ہے تو آپ must اسے provide بھی کنے آپ کے پاس کوئی بھی foreign certificate وغیر رہو ٹھیک ریزل waiting candidates not eligible to the applied candidates کا یونیوریسٹی کا result نہیں ہے جو بھی graduate ہو ہیں اگر ان کو degree award نہیں ہوئی تو اس میں apply نہیں کر سکتے ہیں یہ number of post یہ بولنا ہیں کہ increase decrease بھی بھی کر سکتے وہ ہر چیز میں آتے ہیں only shortlist candidates کو بلائیں interview کے لیے candidates select اگر جو بھی آپ پاس فراندیشن وغیرہ سلیپ یونیورسٹی کی ڈگری تو وہ آپ کے پاس last minute چاہیے سب Q&A test and interview will be conducted by authority authority ان کے test وغیرہ لے گی اس کے لئے 14 پہ اس کے لئے کوئی fee وغیرہ ان کی pay نہیں کرنی ہے at the time of اپنے chrome browser پہ سرچ کی ہو پنجاب safe cities authority jobs 24 آپ نے سمپل یہ سرچ کر لینا سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس number first پہ جو آئے گی link آئے گی میں بھی آپ اس episode کا link میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسرپشن میں دے دوں گا جو انہوں نے بتایا ہو ہے اگر میں دکھاتا چلوں یہ وہی advertisement جو میں آپ دکھائی بات آئی ہے یہ وہی link جو میں آپ دکھائی ہے سمپل ہی آپ پہ آنے کے بعد ہمارے پاس جو بھی closing اور opening ہو چکی ہے ایک closing date 28 12 24 ہے اس کے 6 12 24 سے پہلے پہلے آپ نے apply کر دینا ہم نے اس پہ apply کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کی ویڈیو 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 ہو جائے گی جو کی این کی افیشل ویڈیو ویڈیو ہوگی جو میں دو سٹیپ ہمارے complete ہو چکے ایک تو میں آپ کو advertisement دکھا دیئیو 2 میں آپ ان کی ویڈیو ویڈیو کروانے کے ساتھ آپ ویڈیو ویڈیو دیاؤنوڈ دکھا دیئیو اب چلتے نمبر 3 step کی طرف آپ apply کس طریقے کرنا آپ apply online کرنا اس کی free of cost simply اپنے جس job کے لئے apply کرنا چاہ رہے تو آپ نے وہاں سے salary package کو دیکھتے ساتھ ہی اپنی number of positions کو دیکھتے ساتھ اپنے apply کر دینا ٹھیک یہ publish ہمیں بسیکلی 23 12 24 20 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 جنوری 6 تاریخ 12 24 کو یہ last date ہے ٹھیک number of post بھی ساری چیزیں بتائی ہیں جو اپنے simply action والے پہ جا کے apply پہ چلے جانا apply now پہ آنے ہمارے پاس detail من کی آ چکے descriptions وغیرہ جب بھی بڑھ کے بتائی یہ اسے پڑھ پڑھ بیسکل یہ تین بیسک steps جو انہوں نے بتایا سب سے پہلے personal formation پھر your educational experience بس اور اس کے علاوہ کوئی ان کے فردر step ہوں گے تو وہ بھی آپ دکھا دیں گے سیمپل یا آپ اپنے اپنا contact number پھر اپنے اپنا emergency number دے دینا میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں بات repeat کرتا ہوں کہ آپ اپنا contact number یا اپنا gmail id دونوں چیزیں ایکٹیو دینی ہوتی تاکہ آپ کو بھی operation وغیرہ وہ سیمپل اسے سممیٹ کر دینا ہے بیسکل یہ ان کا سیمپل سا process تا online اپلا جو میں آپ کو بتا دیا اور اگر آپ ان کی ویب ایمپلائیمنٹ کا hopefully 23 اس کی date announcement ہوئی ہے اور یہ 6 تاریخ اس کی 8 last ہے تو hopefully یہ بھی extend ہو جائے تو پھر وہ بھی ہم آپ بتا دیں گے یہ ان کی ویب سیٹ تھی بیسکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چاہئے تو Chrome پر سرچ کر سکتے اور اگر آپ چاہئے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ ازیلی اپلائی کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنی ڈواؤ میں بہت زیاد رکھیں اور ابھی تک بھی اگر ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو کے لئے اپنی دعاوں میں بہت ازیاد رکھیں اللہ حافظ